اسلام علیکم منفر تلزیوں کے پروگرام بلیک انڈ وائٹ کے ساتھ میں حمرین زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نصار حضر صاحب نواز شریف نے کہا ہے کہ انتقام نہیں چاہتا میرے ساتھ جو ہوا اس کا احتصاب ہونا چاہیے یعنی مجھے کیوں نکالا کی تقرار جاری ہے یہ انتقام اور احتصاب یہ ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں خاص طور پر ہم جیسے ملکوں میں جس کا سر پیر دکھائی نہیں دیتا اچھا یہ they claim to be a religious family ہیں بھی لیکن religion صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے اتا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا تھا کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے انتقام اور احتصاب میں there is a very very thin line ہم ہمارے پاس اور ہے کچھ نہیں ہمارے پاس حوالہ بھی ایک ہی ہے قانون بھی ایک ہے رویہ بھی ایک ہے مایار بھی ایک ہے اور وہ ہیں ہمارے حضور مجھے یہ بتائے کوئی کہ فتح مکہ پہ تصاب بنتا تھا بنتا تھا وہ عورت جس کو ہم ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے ہندہ کہتے ہیں کتابوں میں بھی ہندہ لکھتے ہیں ہند ہے ابو سفیان کی بیوی اور اس کا غلام واشی جس نے جناب امیر حمزہ شہادت کے بعد جو کیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے پورا پڑھاتے نہیں ہیں ہمیں کیا کہا تھا وہ تو ابو سفیان کی بیوی تھی واشی واشی جو بھی ہے وہ تو غلام تھا اس کو بھی کہا اور شرط کیا لگائی شرط بھی کیا تھی خواہش کا اظہار کیا کہ ممکن ہو تو میرے سامنے نہ آیا کرنا مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے یہ بتیں کرتے ہیں اب یہ بار بار اس نے ورد شروع کر لیا اس آدمی نے کان پک گئے ہیں مجھے کیوں نکالا اوہ بھائی خدا کا واسطہ ایک بار یہ بھی پوچھ لے کہ مجھے کیوں گسیڑا پہلے جائیں آپ برگیڈیر قیوم صاحب کی قبر پہ آپ کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہاں ہے وہاں پوچھو مجھے کیوں گسیڑا پھر جائیں وہ جو تھے جنرل جیلانی ان کی قبر پہ جائیں وہاں پوچھیں ماتم کریں مجھے کیوں گسیڑا اچھا پھر زہاول حقہ کسی سے سمجھ لیں رستہ وستہ بھول گئے ہوں گے وہاں جائیں پوچھیں مجھے کیوں گسیڑا تب تو بڑے شوق سے گسیڑے گئے گسیڑا اور نکالا گسیڑے جانا اور نکالے جانا یہ ایک ہی عمل ہے حضور اور آپ کہتے ہو میرے ساتھ اتنی بار یوں ہوا پھر وہ ایک جھوٹی سچی کہانی جو آپ سناتے ہیں کہ میری اہلیار یہ وہ سارا وہ سوشل میڈیو مجھے کسی نے دکھایا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میرے جاسا جاہل چبل آدمی تو بھولی گیا تھا وہ کہے باو جی آئے نے فلانا ڈمکانا اچھا مجھے کوئی ایک بات مریم آپ سمجھا دوں میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے ہاتھ جڑ کے اپیل کرتا ہوں کوئی مجھے اس بات سمجھا دیں کہ ان کو ان کے موں کو کونسا خون لگا ہے جب بار بار زلیل ہونے کے بعد خار ہونے کے بعد بدنام ہونے کے بعد پھر وہیں گستیں مومن تو نہیں ایک سراخ سے دوسری بات ڈسا جاتا ہے یہ کیسا مومن ہے جو باز ہی نہیں آ رہا مجھے بتاؤ نا کونسا خون ان کے موں کو لگا ہے کرباری لوگ ہیں دستکار لوگ ہیں جو دستکار سے پھر گریجولی پاکستان کی بہت ساری برکتوں میں سے ایک ہے کہ بہت سے لوگ پھر دستکار سے سنتکار ہوئے مجھے صرف ایک بات بتاؤ کوئی آدمی کوئی پست سے پست انپر سے انپر ایک ہی کاروبار میں بار بار ناکام ہو جوتے بھی کھائے زلیل اور رسوا بھی ہو گالیاں بھی کھائے پھر بھائیں آئے وہ بات سنو کوئی بندہ ایسا دیکھا ہے ایک کاروبار نہیں چلتا دوسرا ٹرائے کرتا ہے تیسرا اس دھندے میں ایسا کیا ہے مسلسل منتیں تڑھ لے ایک تقرار ایک ورد کا علم جاری ہے تاکہ لوگوں کو ایموشنلی جذباتی طور پہ بلیک میل کیا جا سکے میرے ساتھ ظلم ہوا پتہ لانت بھیج اس کام پہ کیا لینا ہے خدا کا خوف کرو نیلسن منڈیلا کے نون کی لاجی رکھ لو آپ نواز شریف ہیں وہ نیلسن منڈیلا تھے تو منڈیلا کے نون کی لاج رکھ لو پیچھے ہی پڑ گئے ہو گیا مطلب جو پانی میں چھلانگ مارتا ہے اس نے گیلہ ہونا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کا آپ کو نہیں پتا اچھا پہلے نہیں پتا تھا بلکل ہی اور طرح کے لوگ تھے گھوسکے پتا لگ گیا ہے نا تو لانت بھیجو کیا تمہیں شوق ہے اتنا کرنے کا تم ڈالروں میں پاؤنڈز میں کھرپتی ہو گئے ملک کنگال ہو گیا اب اور کیا چاہیے تقرار شروع بجائے اس کے کسی گریس کا مزارہ کرتے کہ یار میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرا کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تو ہم ایک لیٹس نارٹ ٹرمپ سکریچ ایک نئے آغاز کرتے ہیں یا تو یہ ہے پروچ ہو یہ رونا پیٹنا یا تو چھوڑو جاؤ لانت بیجو ایک کاروبار میں مسلسل آپ خسارے میں ہو یا کیسے لوگ ہو کون سا خون ہے جو موک کو لگا ہے اتر نہیں رہا جیسے کینیتھ اینڈرسن اور جیم کابٹ وغیرہ ہوتے تھے وہ مین ایٹرز کے شکاری تھے آدم خورشیروں کو مارا کرتے تھے آدم خورشیر کی مجبوری ہوتی ہے جس کے موں کو انسانی خون لگ جائے وہ پھر نہیں تو چھوڑ دو لانت بیجو ریلاکس آپ انڈیو سیونٹیز مارچ کرو ساری زندگی پڑھا لکھا کچھ نہیں کوئی چار چاجکی کتابیں پڑھو میوزک کا شوق ہے پرانے گیت سنو اپنے گرانچلڈرن کے ساتھ ماتے کرو چھوڑو لانت بیجو کیا تکلیف ہے یار خدا کی قسم چالا ٹھیک ہے ووٹر کو ایکسپلائٹ کرنا ہے جذباتی طور پر ووٹر کو بے وقوب بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ شاید اس کو رحم آ جائے ایسا ہے ایسا صاحب آگے چلتے ہیں صدر مسلملی نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کر رہی ہے جبکہ مسلملی نون کے ہی خیبر پرتونکا کے صدر امیر مقام نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو شدید برف باری ہوگی الیکشن چار ہفتے ملتوی کیے جائیں جبکہ چرم پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا ہے کہ آروس کے خلاف ہماری درخواست کو بنیاد بنا کر الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے ان سب کے بیچ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں میں نے کیا کہنا ہے یہ خود کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہڑے ہوئے شکست خوردہ خوف زدہ وہ ہر طرف سے گھرے ہوئے اس کے باوجود کہ بھئی ہماری درخواست کو بنیاد بنا کے آپ الیکشن ملتوی نہیں کریں یہاں سے دیکھ لو ان کی اوقات کیا ہے جھوٹے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کل کہہ دیں کہ اگر فلان تاریخ کو الیکشن ہوئے تو قیامت آ سکتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے یہ بھی کوئی اپنا منظور وسان ڈال دیں گے کہانی میں کیا ہمیں فضول بات ہیں ہونے دو جنگوں کے دوران بھی واجدت قومیں کیا کرتی ہیں کر لیں دو چلو اور میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرا پرابلم ہے اب تو میرا خالب چونتیس پہنتیس سال ہو گئے مجھے جمہوریت الیکشنز سیاست سیاست دان مجھے یہ لفظ گالی کی طرح لگتے ہیں مجھے بتاؤ کہ الیکشن اگر چلو میں اب جنرل بات کر رہا ہوں وہ آپ کے سوال تک محدود میں تھوڑا تجابس کر رہا ہوں ہماری قوم ہیں ہماری یادتیں ہیں ہم اپنی حدود سے تجابس کرنے والے ظالم لوگ ہیں تو مجھے بھی یہ حق پہنچتا ہے میں بھی اسی ڈسٹ بین کا حصہ ہوں اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ ہو جاتے ہیں اور پھر بھی ہو جاتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ شیلڈ اچھا دوسری بات اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے مریم اکم محمد رفی ہے دوسرا اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے تھے جو مجھے نہیں لگے بتاؤ کوائنسٹائن دوسرا وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتے لیول پلینگ فیلڈ بھئی آپ نے باکسر محمد علی کیسے سکلے تھے پہلے پھر وہ مسلمان ہوئے سبحان اللہ دنیا کی تاریخ میں ویسا بندہ ہی کوئی نہیں سپورٹس کی دنیا میں مجھے کیوں نہیں بنایا ہے بھئی بتاؤ میں نے کیا بگاڑایا کسی کا نہیں ہوتا لیول پلینگ فیلڈ زندگی لیول پلینگ آپ کی ہائٹ کچھ ہے میری کچھ ہے آپ کی ذات کچھ ہے آپ کسی خاندان میں میں کسی آپ کسی ملک میں اوہ بھائی بات سنو ایک بچہ جو ہمارے کسی پسواندہ علاقے میں پیدا ہوتا ہے اسی لمحے ایک بچہ جو سکینڈین ایوی آئی یا سویڈلینڈ میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے 99 فیصد بازی زندگی کی جیت جاتا ہے یا 99 فیصد آر جاتا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے سب بہہودہ بات ہے اور یاد رکھنا بندہ تگڑا ہو تو پھر بلڈوز کر کے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر لیتا ہے جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا بہانیں کرتے ہیں اور کیا یہ مدب ہمارے ہاں روزگار بڑھ جائے گا اب آدھی کم ہو جائے گی کیا ہوگا جو پہلے ہوا جو اس سے پہلے ہوا جو اس سے پہلے ہوا جو اس سے پہلے ہوا دو گئی یاد فری اینڈ فیئر تو فلانہ دشت گردی ختم کر لوگے زمانہ دو کیا بھوکوں کو کھانا ملے گا اٹام ہو جائے گا ہر پاکستانی خاندان کے سر پہ اپنی چھت ہوگی ککھ بھی نہیں ہونا کیا لاہور کے شہریوں کو آرسینک بیلا زہر ملا آرسینک نپولین کو دیا گیا تھا سلو پویزنگ کے لیے یہاں اپنا محکمہ خود یہ دیتا ہے کہ اتنے پرسینٹ آرسینک ہوتا ہے لاہور کے پانی میں وہ ٹھیک ہو جائے گا حضور بات کرتے ہیں یہ ملک جس میں پولیس کرپشن میں نمبر ون اور ماشاءاللہ عدلیہ عدلیہ محترمہ کا نمبر تیسرا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا ایمین اپنا بھی قوم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں دنیا کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں چھوڑو جھوٹے ہیں یہ لوگ بزدل ہیں شکست خردہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے بھی اسیں جو میدانمی نہیں ہیں کمال دیکھو ان کا چھیک بہت خوب حسن صاحب آگے چلتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نواز شریف پانچوی وار وزیراعظم بن کر کون سا تیر مار لیں گے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نگران حکومت میں بیٹھے اپنے بندوں کے ذریعے پی آئیے خریدنا چاہتے ہیں ہم میاں صاحب کو پی آئیے خریدیں نہیں دیں گے مجھے اب سمجھائی ہے اس بار نظر پی آئیے پہ ہے اس کے بعد شاہر ریلوے پہ ہو پھر سٹیل میل پہ ہو سبحان اللہ بلاول بھٹو زرداری تمہارا شکریہ اچھا لیکن پی آئیے نہیں خرید سکیں گے آپ کی مہربانی ہے بعدہ پورا کرنا اپوزیشن میں بھی ہو اگر مت قرید دے دینا لیکن اس بات کا تو کوئی علاج نہیں نا کہ پی آئیے کی جگہ نواز شریف صاحب این آئیے بنا لیں گے نواز انٹرنیشنل لیئر لائنز پھر کیا کرو گے پھر تمہارا قانون کیا کرے گا پھر تمہارا آئین کیا کرے گا منی ٹریل کی ضرورتی نہیں ہوگی اچھا بات سنو اگر نون لیگ بن سکتی ہے تو این آئیے کیوں نہیں بن سکتی یہ دندے ہیں بھائی سیاسی جماعت بھی ایک کمپنی ہے ان کی اتفاق فانڈری پرانے دن بنے کی ہے سبحان اللہ اچھا یہاں ایون فیلڈ بنے سرے محل بنے کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کر لیں گے وہ آپ نا بلاول بنانے دیں نا we'll be grateful شاباش very good جی ٹھیک ہے امیر جماعت اسلامی سراج الدھاق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دو خاندانوں نے ستات بار حکومت کی خود خوشحال ہو گئے ملک کو بدحال کر دیا اس میں کونسی نئی خبر ہے بھائی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سراج الدھاق ابھی کڑنا چھوڑ دیں یہ لوگوں کو دیکھو بات سونا ان دو خاندانوں نے اگر سات بار پاکستانی عوام کو ظلیل و خار کیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آئی اور اب بھی اگر نہیں آتی تو پھر ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے میں دیانت داری سے وہ ہاتھ دو گئی کسی جانور کو کسی اہمی میں کیا لفظ بولوں گا وہ ایک بار دو بار تین بار وہ کہتا ہے لانت بھیجو گھٹیا سے گھٹیا آدمی کے ساتھ آپ میں اس بے کرو ایک بار دو بار تین بار ہو کہتا ہے لانت ہے یار یہ کو میرا رازق تھوڑی ہے تو جو سات بار ان کے ہاتھوں ظلیل ہوئے ان کو پھر اگر اکل نہیں آئی تو مجھے تو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے سراج الدھاق صاحب آپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر اچھا کچھ نہیں کر سکتے گھروں میں بیٹھے رہو بائیکارٹ کرو اس طرح گئے منوس الیکشن کا جس کے نتیجے سے کبھی کچھ نہیں نکلا ایک بار نکلا تو بنگلہ دیش نکلا وہ یار اپنی تاریخ پر ہی گھوڑ کر لو مجھے اتنے دھیٹ بے شرم لوگ ہیں ہم ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک بار نتیجہ نکلا الیکشن کا اور نتیجہ کیا تھا بنگلہ دیش اس کے بعد بھوک ننگ کے علاوہ کچھ نکلا ہو یہ lawlessness یہ وہ سارا حضرت صاحب پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ محضر ممالک میں سیویلینز کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں یہ تیکنیشنز جو ہوتے ہیں نا پروفیشنلز تیکنیشنز ان کی حدود ہوتی ہیں مثلا میں نے اگر فیزکس پڑھی ہے تو میں پھر بار کی دنیا سے کٹ گیا اگر میں واقعی اس میں میں نے جسے کہتے ہیں نا مہارت حاصل کی اچھا میں کسی اس طرح کے سیر سبجیکٹ میں چلا گیا میں law میں گھز گیا تو پھر میں باقی areas میرے قالی جا گیا یہ قیمت ہوتی ہے جو ایک ہائی پروفائل پروفیشنل کو ادا کرنی پڑتی ہے جب آپ ایک جگہ میں گھز جاتے ہو پھر آپ باقی طرف سے آپ خانے آپ کے خالی ہو جاتے ہیں اچھا اب سلمان اکرم ڈاڈیا نے بات کی ہے کہ محذب ممالک میں سیویلینز کے لیے فوجی عدالتوں کا تصدر اچھا ایک شرط تو خود لگا دی ہے جی اب راجہ صاحب میں یہ آپ کی پرجہ کیا کریں آپ نے شرط لگا دی ہے محذب کی تو آپ کی تو گفتگوی ریالیمنٹ ہو گئی یہ ساری یہ محذب انسانی ساروں کے ساتھ فوٹبال کھیلنا انتڑیاں نکالنا گھٹو پانسی کے سماعت کی باری بارہ سال بعد اچھا آئین جمہوریت کیا ہوتی ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ یہ بغیرہ یہ محذب دنیا میں ہوتا ہے مجھے بتائیں خودکشی کرتی ہیں مائیں یا باپ فاکوں کی وجہ سے یہ محذب دنیا میں ہوتا ہے اچھا محذب دنیا آپ نے اپنے اندر کہاں سے ڈھونڈ لی کہ محذب دنیا میں یوں نہیں ہوتا تو کیا ہم محذب دنیا ہیں آپ بتا دیں اگر ہیں تو پھر ضرور ہوگا یہ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ابھی محذب ہونے میں کے لیے انتدار کریں دو اڑھائی تین سو چار سو پانچ سو سال کا ختم محذب ممالک میں سیویلینز کے لیے تصور نہیں محذب میں نہیں ہے جوار میں جو اتنی چیزیں کی نبائی ہیں کروڑوں بیروزگار ایک طرف ایون فیلڈ اور سرے محل چل رہے ہیں دوسری طرف نہ کھانے کو روٹی ہے نہ سونے کو اپنی چھت ہے کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے یہ محذب دنیا محذب ہو جائیں گے تو ہم یہ کام بھی کر لیں گے آپ فکر نہ کریں آپ اپنی پریکٹس چاری جاتے ہیں جی حسن صاحب پیپلز پاٹی کے رہنما ندیم افصال چند کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا آپ یقین کرو جب یہ خبر چھپی ہے مجھے یقین نہیں آیا جب یہ خبر میں نے اخبار میں پڑی ہے تو مجھے یقین نہیں آیا اور میں بہت خوش ہوں کہ ندیم افصال چند نے میری حیرت کی لاج رکھ لی کوئی خاندانی آگا بھی جس کے پیچھے کوئی تربیت ہو وہ نہیں کر سکتا اس نے کہایا کہ ہمارا مجھے اپنے بڑوں نے ایسا کرنا نہیں سکھایا نہیں ہم سب کو ہمارے بڑوں نے ایسا کرنا نہیں سکھایا ہمارے بڑے وہ ڈیڑھ ہزار سال پرانے جن کو گفتگو میں تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں عمل میں زیرو ہیں صرف ندیم افصال چند کے بڑوں نے نہیں ہم سب کے بڑوں نے ہمیں یہ عدب آدھ آپ سکھا یاد رکھنا بہت خوبصورت اس طرح کے پولیٹیشن ہونا اس طرح کے رویے والے اس طرح کی سوچ والے اس طرح کی گریس والے یہ ملک پانچ سال میں کہاں سے کہاں چلا جائے لیکن ہونا نہیں پیشلے گاندہ سے جان چھڑاتے چھڑاتے اور میرا خیالہ ایک آدم ماری جائے گی ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب مولانا فضو رحمان نے الیکشن کمیشن سے زرداری کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جس میں آصف زرداری نے کہا تھا کہ ستابق چیئرمن پی ٹی آئین افغانوں کے شناختی کارڈ بنوا کر ان کے ووٹ ریجسٹر کرائے کے پی کے میں جالی ووٹر لسٹیں بنائی گئی ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کر لیں ویریفائی کر لیں لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جالی ووٹرز لسٹیں کو نئی بات ہے جالی تو جالی ہے وہ سرد پار سے ہو یا سرد کے انتر سے ہو یا مردوں کا چاہے ووٹ بنے ہوئے ہوں ہماری تو یہ بھی روایت ہے اچھا وہ بنائی گئی ہیں تو جاؤ سولہ ماہ پی ڈی ایم کی حکومت آپ کے رشتہ دار گورنرد تو جاکہ مارتے رہے ہیں یہ جو آپ زرداری صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا چلا اتنی بڑی واردات اتنی سنگین واردات کی کی بھی کس نے آپ کے دشمن نے جسے آپ کم از کم دشمن سمجھتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دشمنی سمجھتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو بھئی آپ نے کیا کیا کر رہے تھے حضرت چند اپنے مخصوص جو کام سیاست دان کرتے ہیں ان کے علاوہ آپ کیا کر رہے تھے آپ کو نہیں پتا چلا آپ نے ختم کیونی کی سولامینیں کیا کرتے رہے ہو خدا کا خوف کرو وہ جیل میں بیٹھا ہے تمہارے اصحاب پہ سوا رہا ہے وہ آپ کا اپنا کوئی بندبست کرو وہ روز کوئی نہ کوئی فضول بے منی لغب بے بنیاد قسم کے بیان داگے بغیر ان کو رات کو نیم نہیں آتی دن کو چین نہیں آتا خواب برے برے آتے ہیں ہنڈ بڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں پھر بیان دے دیتے ہیں چھوڑو ان لوگوں کو ٹھیک ہے سلام ہم ذرا شو بیس سے خبر شامل کرتے ہیں معروف اداکارہ عائشہ عمر نے کہا ہے کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ نہیں ملک چھوڑنے کا ارادہ ہے یار یہ عجیب بات ہے میں خاص طور پر انگریجی اخباروں میں ہوتا ہے سلمان تاسی شہید کا ایک ہے اخبار اس میں تو ایک پورا پیج ہوتا ہے اور میں دیکھتے ہیں کہ حیران ہوتا ہوں کہ بچپن میں ہمارے دمانے میں جو سوپر سٹارس ہیں وہ ہمیں ازبر تھے ان کے چیرے ازبر تھے ان کی آوازیں ازبر تھیں آج جو میں دیکھتا ہوں یہ سوپر سٹار ہے یہ فلانہ ہے یہ ہارٹ تراب ہے میں کہتا ہوں یہ ہے کون بجوزہ یہ ہے کون یہ عجیب سی چیز اچھا لیکن دس گرل عائشہ عمر اس کا کوئی پروگرام چلتا ہے مجھے اس کا نام نہیں یاد ارد میں نے پانچ شہ سات دفعہ دکھا ہوگا چونکہ اب بل بلے وہ نظر آ جانا ہے حالانکہ وہ سٹوپڈ ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے جیسے مزایہ قسم کی چیزوں کا نوملی کو سرپیر تو نہیں ہوتا اس میں انٹلیکٹ دھونڈنا تو اماغت ہے بلکل آئی چلائی ہوتی ہے لیکن ہوتی مددار ہے اب وہ جتنا بھی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یا جو بھی ہے تو شیز ایکسلنٹ آرٹسٹ ویسے بھی بڑی کیوٹ ہے لیکن یہ چونکہ بی بی کا تعلق نہیں ہے اس بات کے ساتھ تو سوچ لینا چاہیے تھا ان کو عائشہ کو کہ اگر یہ خواتین کے لیے محفوظ نہیں ہے تو یہ کم سن بچوں کے لیے محفوظ ہے کیا جو رسک روٹی کی تلاش میں بیرونے ملک جاتے ہیں اور پھر ڈبو دیئے جاتے ہیں بارڈس پہ مار دیئے جاتے ہیں کیا یہ ان کے لیے محفوظ ہے کیا یہ ان نوجوانوں کے لیے محفوظ ہے جن کی بہنیں بوڑی ہو رہی ہیں گھروں پہ اور وہ روزکار کے بغیر جرم کی طرف رجوع کرنا ہے کیا یہ ان بوڑوں کے لیے محفوظ ہے جو اپنی اولاد کے ہاتھوں ظلیل ہوتے ہیں مارا پٹی تک نہ ہو جاتی اخباری خبروں کی بات کر رہا ہوں بھائی اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ آئیشہ عمر صاحبہ یہ جو اس ملک کے عوام ہیں یہ سیاستدانوں کے ہاتھوں محفوظ ہیں اس ملک کا بوٹر محفوظ ہے بتاؤ مجھے ذرا دیکھو آئیشہ عمر کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ صرف خواتین ہی نہیں بسنی اس ملک میں یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں یہ یاد رکھنا اور آخری بات اس سدھلے میں یہ ہے کہ جس طرح یہ ملک چل رہا ہے ویسٹ میں میں نے خاص طور پر امریکہ کے ویگس کے بعد ٹاپ کے جوے خانے سارے دیکھے ہیں میں نے اچھا میں ایکسپلینیشن بغیرہ نہیں دیتا میں نے کبھی کسی چیز کی نہیں دی لیکن میں احتیاطاً بتا دوں کہ یونیورسٹی ڈیز میں بھی نا مجھے تاش کے پتوں کی پہشان نہیں ہے لیکن it is a great experience ان کے جو بہت کیسینوز وغیرہ جانا ہے یہ وہ کیا بات ہے کیا نظم و نسک ہے کیا خوبصورتی ہے کس کی تعریف کر رہا ہوں میں شراب خانوں کی جوے خانوں کی اور قابہ خانوں کی ڈسپلن ہے زندگی ہے اصول ہے قانون ہے قوائد و زوابت ہے رائٹ اور رونگ ہے do's and don't سکھ خدا کا خوف کرو یعنی مطلب کیا ہوا اس طرح شراب کھانے جوے کھانے اور قابہ کھانے بھی نہیں چلتے اور اس طرح پرچون کی دکان اور ریڈی بھی نہیں چلتی جس طرح ہم یہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آت سنو تازہ خبر تازہ ترین مظفرگڑ میں قریبی رشتہ دار نے غوا کے بعد دو بچوں کے گلے کٹے ایک بچے کا گوشت پکا کے کھایا اور دربار شریف پہ کوئی دربار ہوگا وہاں وہاں بطار لنگر تقسیم کیا بتاؤ مجھے اچھا ان کو تو مارو گولی یہ اوام الناس کی ایسی کی تیسی مجھے بتاؤ پودرہ آئی آزم بھلے کرتوتیں اپنی ہوں کتنے ہیں جو زلیل اور رسوانی ہوئے بتائیں مجھے سو آئیشہ عمر کا یہ بہت ٹھیک ہے ایک معصومانہ اس کی ایج بھی ایسی ہے اس کا پروفیشن بھی ایسا ہے انٹلیکٹ کے ساتھ تو سوچے سمجھے بغیر ایک معصومانہ سی بات کر دی ہے لیکن یہ اٹس نوٹ ٹرو یہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے تو کس کے لیے محفوظہ مجھے بتاؤں کوئی ایک نام لو ککھ بھی نہیں ایک محاورہ ہے جو کرے وہ تو ڈرے جو نہ کرے وہ بھی ڈرے یہ وہ معاشرہ ہے جہاں رائٹ اور رونگ کے درمیان لکیر کھینچنا ناممکن ہو چکا ہے چونکہ اس معاشرے میں ایک ہی آدمی بیت وقت ظالم ترین بھی ہے اور مظلوم ترین بھی ہے اب یہ روز اٹھ کے آ جاتا ہے نواز ٹرو پاتم کرنے مجھے کوئی سمجھا دے کہ اگر وہ سچا ہے تو جنہوں نے یہ کچھ کیا اس کے ساتھ وہ کہاں ہے اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے اس کو ہی شٹ اپ کال دے لو کھا کھا بھی نہیں پتا لوگ نیم پاگل دیبانے کنفیوزڈ یہ سچا ہے کہ وہ سچا ہے یعنی 75 سال اس بحث میں گزر گئے اس سوچ میں گزر گئے پسنیلٹیز برباد ہو گئیں لوگوں کی ایمان متزلزل ہو گئے اپنی ریاست پہ سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے اللہ کی پناہ میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں لیکن کام پڑھتا ہوں بعضوں کا کہ اگر وہ سچا ہوا لیکن شات نہیں ہیں پھر بہت کافناک ان کی جو گروت ہے فیننشل گروت وہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ادرابیج میرا دل کرتا ہے میں اس کی بات مانی پھر میں کہتا ہوں کیا بکواس ہے جنہوں نے کیا وہ کہاں گئے ٹھیک پیٹ رہا ہے چلو چھوڑو حضرت صاحب مجھے آئے پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ویکم بیک حضرت صاحب بریشتر احتزاز حضرت صاحب نے ایک کتاب کی تارفی تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ ایک سو بیس بلین ڈالر اسی خرب روپے کرز لے کر ہم کھا چکے ہم نے ڈکار نہیں ماری مگر اس کی کوئی نشانی دھرتی پر نظر نہیں آتی کہ اتنی بڑی رقم یہاں کہاں استعمال ہوئی اب ہماری چار پیڑیاں یہ کرز ادا کرتی رہیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پروگرام میں بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اعلان کرتا ہوں کہ احتزاز آسن جو ہیں میرے بڑے بھانیوں کی طرح ہیں وہ بہت انسپارنگ پرسنیلٹی پاکستان کے اگر پرائیڈ دیکھا جائے جو چند لوگ موجود ہیں ان میں شاید وہ سرے فیرست ہوں گے ٹھیک ہے خوبصورت انسان ہر اتبار سے انٹلیکچولی پروفیشنلی ساؤنڈ کمال ہے لیکن یہ جو انہوں نے کہایا نہیں کہ ڈکار نہیں ماری اتداز بھائی ڈکار مارا ہے بار جا کے آپ نے سنا نہیں ایون فیلڈ سے لے کے سرے محل تک اس سے بڑے بڑے ڈکار ہونے وہ جو ان کے صاحب ذاتگان وہاں کھربوں آپ نے کہا ہے نا کہ اتنے کھرب لے کے تو ڈکار نہیں مارا وہ جو کھربوں کا وہاں پروپٹی کا کار وہاں پروپٹی ڈیلر ہیں ہماری زبان میں جنہیں ریالٹرز وہ ریالٹرز کہتے ہیں ہمارے پروپٹی ڈیلرز ہیں تو ان کا ہر اربوں کروڑوں اربوں کھربوں کے جو سودے سال میں وہ کرتے ہیں وہ ڈکار ہی ہیں وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے سنائی نہیں دیتے پہلی بات دوسری بات جو اتضال بھائی نے کیا ہے کہ ہماری چار پیڑیاں یہ کرد اتاریں گی میں ابھی سے شکرانے کے نفل پڑنا شروع کر دیتا ہوں اگر چار بھی اتار لیں چار نہیں چالیس بھی نہیں اتار سکیں گی کیونکہ یہ سلسلہ رکھتا دکھائی نہیں دیتا اور نئے چوری لانے شروع کر دو کوئی جن کے پاس اتنا ڈکیتیوں کا اتنا بھیانت تجربہ نہ ہو ہمیں پکڑ لو کوئی سابق وائس چانسلر کو یہ بغیرہ بغیرہ پتہ تو ظاہر ہے ایجنسیز کو ہر ایک کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے ہر ایک کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے یہ کتنا خوشاندی ہے یہ کہاں بکتا ہے کیا اس کی پی آر کیا ہے اس کو جو بڑا سوشل سوشل آئیز کرتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کا ٹوٹل گھند کیا سب پتہ ہے پاکستان کی دیکھو ہماری ایجنسیز بغیرہ جو ان کی بڑی شورت ہیں کوئی نئے چور لیا ہو یہ تو اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ پڑچھا ہوتا آر کے لے جائیں پتہ نہیں لگتا ہے ایک زمانے میں سنو ذرا لائٹر سائیڈ پہ چلتے ہیں ایک ہوتے تھے بانکے وہ ایسا ایسی چھوڑی مارتے تھے کہ مثل میں جا رہا ہوں انہوں نے میرا پیٹ چاک کر دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں can you believe it کہ ایک آدمی جا رہا ہے دوسرا چپکے سے بھیڑ میں رش میں اس کے اپنا وہ مار گیا ہے انتہائی تیز دھار آلے سے پیٹ اس کا ہلکا سا چیرہ دے گیا ہے مجھے چیرہ لگ چکا ہے میں نے کرتہ پہنا ہوا ہے چیرہ گیا ہوں میں مجھے نہیں پتا جیسے شیو میں نہیں بعض اوقات ہوتا پتہ نہیں لگتا اچھا وہ جو چیرہ ہے وہ سو پچاس دو سو چار سو پانچ سو قدم کے بعد وہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے انتڑیاں بار اب بات سنو ہم تو ایسے پانکوں کے ہاتھوں لوٹ رہے ہیں انہیں بندے لاؤ یا تو ایکسپرٹس ہیں کہتے تجربہ بڑا ہے تجربہ کس بات کا ہے خدا کا واسطہ تجربہ اسی بات کا ہے اور یہ جو میں نے پیٹ چاہ کرنے کی بات کی تاریخی بات ہے کتابوں میں لکھی ہے ہلکا سا چیرہ سو دو سو قدم آہستہ آہستہ زخم کھلتا ہے پتہ نہیں لگتا دھماکے سے پیٹ پریشر بڑھتا ہے پھٹتا ہے سارا کچھ بار یہ وہ فنکار ہے چلیں اگلی خبر پر چلتے ہیں حسن صاحب سردی کی آمد آمد ہے مہگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب کے لیے لنڈا بزار بھی مہنگا ہو گیا ہے گزشتہ سال آٹھ سو روپے میں ملنے والے کورٹ کی قیمت اب پندرہ سو سے بھی زیادہ ہو گئی ہے کیا کرنا ہے کورٹ پہن کے ونڈو شاپنگ کریں مہج کریں مستی مہج اور بیچے ایک اور بات ہے ہم لنڈے کے لوگ ہیں بہت تکلیف ہوگی مریم مجھے بھی شروع میں ہوتی تھی جب میں سوچتا تھا کرتا تھا اب میں نے انجوئی کرنا شروع کر دیا ہم ہمارے یہ جو مائک ہے یہ جو کیمرہ ہے یہ جو پیچھے باش نوم ہے اس میں جو فلس سسٹم ہے یہ جو بجلی ہے وہ جو گاڑیاں باہر کھڑی ہیں جہاز ہے لاؤٹ پیکر ہے ہم کھانے دیں گے وہ کھانا ہم بھی بلا بلیں ہتھیار لنڈے کے عوزار لنڈے کے شاعری میں ہیں دشتوں دشت ہیں تریا بھی نہ چھو گے بہر ظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے ہم نے کوڑا ٹانگیں جلاو بھائی ہوں کوڑے کوڑیاں دا زمانہ نہیں یہ اقلدہ ہماری تو روحیں بھی لنڈے کی ہیں آپ یقین کرو جاؤں کسی ہائے پروفائل جگہ ریسٹورانٹس میں جاتے ہو دو ذرہ اور کرو لوگ کیا کھا رہے ہیں ہماری تو میرا خیال ہے میری جو جنریشن ہے یہ سرسوں کا ساغ اور یہ کڑی پکوڑے کھانے والی شاید میرا خیال ہے میری آخری نسل ہوگی بکوز بڑے سی راؤنڈ اس ٹوٹلی ڈیفرنٹ بڑے شونک سے بچوں کو بوس کی کے شلوار کرتے فلانا وہ تو عجیب تھا نا تمہیں جا پائی پھر دے یا بھٹیک ہے سارا اردگل میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یاروں کہیں گے اب آپ آگل ہو گیا تو ہم لنڈے کے لوگ ہیں ہماری روحیں ہماری سوچیں باتیں ہم اور ترقی کرتے ہیں یعنی لاؤڈ سپیکر پہ بیٹھ کے ویسٹ کو گلی دینا یعنی کیا جوکر جوکر بھی اس طرح نہیں کرتے گاڑیاں ان کی نیچے پہ ان کا اچھا کوئی لیوک اپنا ریکوڈک تم اس کو بھی نہیں کر سکتے ہمارے سعودی ریبیان میں آ کے وہ پتہ نہیں کیا وہ ارام کو تھی انہوں نے آ کے نکال دیا ہمارے تو اپنے قدموں کے نیچے قدرت نے اگر کوئی خزانہ رکھا ہے ہم تو اس کو نکالنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم ہماری روحیں لنڈے کی ہیں ہم لنڈے کے لوگ ہیں یہ لنڈا بادار ہیں حضرت صاحب آخری مینٹ چل رہا ہے تو لاسٹ قویشن ہے اس پہ کوئی کمنٹ کر دیجئے گا خلائی سٹیشن میں کھو جانے والا قیمتی ٹماتر آٹھ مہینے بعد مل گیا خلاباز فرینک رو بیو پر الزام تھا کہ یہ خلا میں کاش کی گئے ہوئے ٹماتروں میں سے ایک کھا گیا سبحان اللہ الزام دیکھو اور پھر اس ٹماتر کا ملنا دیکھو اور پھر اپنا ان کے ساتھ موازنہ دیکھو وہ خلا میں اگائے گئے ٹماتروں میں سے ایک ایک کا حساب رکھتے ہیں ایک ٹماتر کم تھا ہمارا آدھا بل کم ہو گیا پتہ ہی نہیں ہے کون کھا گیا ہمارا قومی خزانہ کھایا گیا ملکی وسائل لوٹے گئے کاکنی پتا انہوں نے ٹماتر گون لیا اور جس پہ شک کیا وہ معصوم نکلا یہاں پورے کا پورا ملک کھا جاتے ہیں اس پہ کیا چھوڑو زندہ قومیں ٹماتروں کا بھی حساب رکھتی ہیں لیکن ہمارے جو ٹماتر جن کو پاؤں لگے ہوئے ہیں خدا کا باسطہ وہ چلتے پھرتے ایٹم بامز ہیں یہ ایٹم بامز ہیں جو بغیر کسی دھماکے کے بغیر کسی تباہی اور بربادی کے جو دکھائی دے دکھائی دینے والی تباہی بربادی کوئی نہیں پورے کا پورا ملک کئی ہیروشیما ناغہ ساکھیوں پہ بھاری ہے پاکستان کھا گئے سیتیں ٹھیک تھاک ہیں اور پریشان بہت ہیں ملک کے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان ہیں گھل جاتا ہے آدمی یہاں موں تین تین مر لے کے ہیں پیٹ پانچ مر لے کا آگے چلوں گا تو پھر پوری ڈی ایچ اے کا نقشہ سامنے آ جائے گا چھوڑو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ